مہنگی ترین بجلی مزید مہنگی کرنے پر غور آئندہ والی سال میں سارفین پر تین سو سنتالیس ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کی تجویز سی پی پی اے نے ریٹ متعین کرنے کی ترخواست نپرا میں دائر کر دی بجلی قریداری میں شامل اکیس اشاریہ سینتیس فیصد سود بھی سارفین سے وصول کرنے کی سفارش کیپیسٹی چارجز کے نام پر ستن روپے بیالیس پیسے فی یونٹ تک وصول کرنے کی تجویز سپیگر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اجلاس میں اپوزیشن نے حکومت کے حد تک عزت بل پر اعتلاع ذات اٹھا دیے اپوزیشن لیڈر کی حد تک عزت بل دوبارہ کمیٹری کو بجھوانے کی درخواست اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا کہ حد تک عزت بل پر سیبل سوسائیٹی اور سٹیک ہورڈرز کو اعتماد میں لیا جائے سپیکر کا کہنا تھا کہ حد تک عزت قانون دو ہزار چوپیس میں آزادی صحفت کا ایشو نہایت اہم اپوزیشن اس قانون پر اپنی طرح امیمت جمع کروائے صبح وزیر مجتبہ شجعال رحمان کا اپوزیشن کو نیپا سکورز کروا کر دینے کی مسفرہ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے جدید آلات خریدنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے حکومت سے چودہ کروڑ کانوی لاکھ روپے کی فرنڈز مانگ لیے سیسی ٹیوی کیمرے ایل ایڈیز خار تار تار اسے میں دیگر آلات خریدے جائیں گے وزیر اعلیٰ مریم نباز کی زیر ستارت سکول ایڈوکیشن ریفارمز بارے اجلاس پرائیمیر سکول سرپرہن کو بتیس ہزار دو سٹانوے ٹیپ دینے کی منظوری مریم نباز نے جو کشنر فارمز کے پانچ سالہ پلان کا بہانہ شیڈول طلب کر لیا وزیر اعلیٰ کی سرکاری سکولوں میں تعلیمی میار کو ہر صورت بہتر کرنے کی ہدا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نباز سے جرمن ملٹی نیشنل کمپنی میٹرو کے سینئر نائب صدر کی ملاقات روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے شراکت داری کے امکانات کا جائزہ لیا پنجاب میں سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے امور پر گفتگو وزیر اعلیٰ مریم نباز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں بیرونی سرمایہ کاری اور بزنس میں توسیر پر بھرپور معاملت کی جائے گی اس وقت لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا لوگوں کی بیزتی کرنا لوگوں کے اوپر جھوٹے عزامات لگانا اور اس کے اوپر یا ڈالر کمانا اور یا اس کے اوپر سستی شورت حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ مرہمین کو چھوڑنا نہ گھر کی عورتوں کو چھوڑنا اور عزامات لگا کر لہکتے چہکتے ہستے مسکراتے ملزام لگائے اور اس کے بعد آپ گھر جا کے بیٹھ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ایک جماعت کا وطیرہ بن چکا بے بنیادل زمات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے حتی کہ عزت کے قانون کی اشت زورت ہے ڈالر کمانے کے لیے خواتین کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے حکومت کوئی بھی اچھا کام کرے تو تنکیت شروع ہو جاتی ہے حتی کہ عزت کا نایہ قانون لانے پر سب متفق ہے سبیوز زیرتلات عزمہ بخاری کی پریس کانفرنس سوشل میڈیا پر الزام لگانے والوں پر نایہ قانون کیسے لاغو ہوگا وزیرتلات عزت اسمہ بخاری کی مطابق اکیس دنوں میں عدالت دخواست پر تین پیشوں میں فریقین کی شنوائی کرے گی ٹربینل کے ذریعے مات متاثرہ شخص کیس کسکے گا ٹائم فریم میں کیس کا فیصلہ ہوگا ایک سو اسی روز کے اندر عدالت میں اس طرح کے کیسز کو مکمل کرے گی ہائی کورٹ کے جج ہی ٹربینل میں کیسز کی سماعت کریں گے غلط الزام پر تیس لاکھ روپے ہر جانے کی دیکھنی ہوگی شہریوں کے سرکاری دفاتر کے چکر خاتم اب ڈومیس ایل برد سرٹیفیکیو دیگر سرکاری خدمات گھر کی دہلیس پر ملیں گے مریم کی دستک کے تحت نمائندوں کے ریجسٹریشن کا افتتا سیکیٹری فائلانس پنجاب نے وزیراعلا مریم نواز کے عوامی منصوبے کی ریجسٹریشن کا افتتا کیا اہلیت کی عمر اٹھانہ سال سے زائد پولیس کے کریکٹر سرٹیفیکیٹ ڈرائیونگ لیسنز زونہ لازمی مہنگائے سے سطح عوام کے لئے اچھی خبر اگلے پندرہ روز کے لئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی متوقع پیٹرول تیرہ ڈیزل آٹھ سو روپے لیٹر سستہ ہونے کا امکان پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق وزیراعظم کی منظوری کے بعد ہوگا آن میں سطح پر پیٹرول کی قیمت میں سات اشاریہ چھپیس ڈالر فی بیرل کم ہوئے پیٹرول کی قیمت اٹھانوے اشاریہ نینانوے ڈالر فی بیرل کی سطح پر آگئی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لیبر کے عقوق کو تسلیم کرتی ہے خرچے زیادہ ہیں تنخواہیں کام ہیں سارا کچھ کیا جاتا ہے لیکن مزدور کے لیے معذرت کے ساتھ دس روپے اگر بڑھانا پڑیں تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے علاوہ انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے اور کھلے دل سے جب آپ کی مرضیوں آپ آئیں اور میرے تک جو بھی ہے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں آپ کے کندے سے کندہ ملا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدور کے حقوق کے جنگ لڑی مزدور کی تنخواہ اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا بجٹ آسانی سے چلا سکے مزدور کی تنخواہ میں دس روپے اضافہ کرنا بھی حکومت کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کوشش کروں گا کہ میند کشوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے ملک کی بہتری کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے گورنر پنجاب سلیم حیدر کا مقام یہ ہوتیل میں تقریب سے خطاب سیول ادالتوں کی موڈن ٹاؤن کا چہری مندقلی کا تنازے لاہور میں وکلا نے آج بھی پی ایم جی چوک میں دھرنا دیا احتجاج کے باعث سڑکو پر ٹرافک کی لمبی کتارے لگ گئی وکلا احتجاج کے باعث سڑکو پر گانیوں کی لمبی کتارے لگ گئی شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا صدر لاہور بار مونیر حسین برٹھی کا گناتا کہ وکلا قانون کے مطابق احتجاج کر رہے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے مسلم لگ نون کو ایک اور چھٹکا لاہور آئی کوٹ نے رانہ عرشت کی جیت کا نوٹیفیکشن کل عدم قرار دے دیا پی پی ایک سو تینتیس سن انکانہ صاحب سے نون لے گئی امید بار رانہ عرشت کی کامیابی کی خلاف درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم نے محمد عاطف کے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اپیل منصور کر لی عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنا گیا تھا کندم درامت سکینڈل کی جو ڈیشنل انکواری کے لیے درخواست پر سمات پنجاب حکومت کے وکیل کی جواب داخل کرانے کے لیے محلت دینے کی استدہ ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو جواب داخل کرانے کے لیے بھی اس مئی تک محلت دے دی جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سمات کی صبح مزیر سید خواجہ سلمان رفیق کی ازرے صدارت اجلاس پرنسپل پروفیسر ڈکٹر ازغر نکی سمیت دیگر میمبراند کی شرکت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تاک جناز پتال لاہور کے مختلف شعباجات کی استاد کار بڑھانے کی اشرت ضرورت ہے اسپتال میں روزانہ ہزاروں کی تعداد سے مریض علاج کی خرص سے آتے ہیں حضرت علیم رانہ سکندر حیات سے برطانوی آئی کمیشن کے وفت کی ملقات تعلیمی ترقیم، ٹیچر ٹریننگ، سکلڈ ڈیولپرنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تھی بات لے خیال پنجاب میں طویل مدتی شراکت داری کے ذریعے تعلیمی نظام کی بہتری پر گفتگو صوبے میں برطانیہ کے تعاون سے مختلف تعلیمی پروجیکٹس کے آغاز پر غور کیا گیا گورنر پنجاب سرداد سلیم حیدر کے حادثے میں جہاں باگ پیپلز پارٹی یوت لاہور اربن کے جنرل سیکیٹری اسغر علی کی گھرامت، منہم کی والدہ اور بیوہ سے اظہار تازیت گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ نونی مہور جیسے نوجوان کارکون کی وفات پر پارٹی کا نقصان ہے پارٹی کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں مہنگائے کے افت پر مورگے کی اونشی اڑان، قیمتیں بڑھنے پر متوسط طبقہ شدید پریشان چکن ایک ہی روز میں چوبیس روپے مہنگا فی کلو قیمت چار سو تیس روپے ہو گئے زندہ برلر کے دام سولن روپے کم ہو گئے زندہ برلر ہولسیل دو سو اکیاسی پلچون ریٹ دو سو بانوی روپے کلو مکرر فارمنٹو کی فی درجن قیمت دو سو انسٹھ روپے برقرار سبزی منٹیوں میں لیمو دستیاب عام مارکیٹس میں نایاب لیمو کی فی کلو قیمت سن کر شہری چکرا گئے مارکیٹ میں دیسلی لیمو سات سو پچاس روپے تک فروغ لیسن سات سو چالیس پیاز اکسو پیس ٹھمارٹر اکسو روپے فی کلو تک فروغ مینڈی چار سو اور بھی تین سو کریل اکسو پچاس آلو اکسو پیس روپے فی کلو بکنے لگے کلہ درجہ بھل اکسو اسی درجہ دوم سٹرابر اکسو پچاس اور خربوزہ اکسو تیس روپے کلو میں نستیاب